تو میں جو اسم میں جس چنک میں ہوں وہ وہی چنک ہے جس میں چپاتی اور لوگی نے سپیڈ ڈن کرا تھا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ میں یہ چنک سروائف کر پاؤں گا کیا نہیں کیا مجھے ایسے ہی یہاں پہ نو من کے رہنا پڑے گا یا میں پرو من جاؤں گا تو سب سے یہ تھا میرا ڈے ون تو ڈے ون کو سب سے پہلے میں نے ہی بیل کولیکٹ کری کچھ تاکہ میں میرا کھانا کا منا سکو پھر میں گولم بھائیہ سے ملا گولم بھائیہ سے ملنے کے بعد میں سیدھا یہ گھر دیکھا جہاں پہ باہر کیم فائر تھی اور اندر چیسٹ تھا جس چیسٹ میں سے مجھے پانچ آئرن اور کچھ اپل اور ایک بک ملی جو رولز وغیرہ بتایا تھے تو دوسرے گھر میں صرف ایک بیڈ تھا میں نے ریسپن سیٹ کرا اور بینہ ٹائم ویسٹ کرے وڈ توڑ دی تو وڈ توڑنے کے بعد میں نے ایک کرافٹنگ ٹیبل منایا کرافٹنگ ٹیبل سے میں نے سٹکس سٹکس منائی تھوڑی سی اس کے بعد ایک منائی میں نے آئرن کی پک ایکس اور ایک منائی تلوار تو میں نے بینہ ٹائم ویسٹ کرے سوچا کہ میں فٹا فٹ نیچے گرائنڈنگ کر لیتا ہوں اور میرا پہلا فیز آ گیا تھا اس فیز میں کچھ سپونر وغیرہ تھے اور میں دیکھ ہی راتا ہے ان سپونر کو تب ہی میں نے دیکھا کہ آئرن کلیکٹ کر لیتا ہوں پھر میں نے سوچا آئرن تو میں بعد میں بھی کلیکٹ کر لوں گا تو اس لئے میں فٹا فٹ نیچے اور ایکس بور کرنے چلا گیا اور میں اس بائیوں میں آ گیا گائز یہ وہی اپ ڈیٹ کے بارے میں بتا رہا تھا اس بائیوں میں تو یہ ڈیسنٹ سی بائیوں میں میں نے ادھر بہت جگہیں ڈھونڈی لیکن میرے کو ایک بھی چیش نہیں ملا یہاں سے تو میں تھکھار کے واپس مائننگ کرنے لگیا تو مائننگ کرتے کرتے میری الگ اگلی فیز آئی گائز یہ تھی پانی والی فیز تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو بھائی کون رہ سکتا ہے کیسی رہ سکتا ہے پھر میں نے دیکھا یہاں پہ ایک چیشٹ ہے وہ میں نے چیشٹ اوپن کر رہا اور اس کے اندر سے میرے کو ریسپیریشن اتنے وطنی ہجار لیول تھا گائز اس کا اور میں نے فٹا فٹ اس کو ڈال لیا تاکہ میں ڈوب نہ جاؤں یہاں پہ تو میں نے ایک اور پر چیشٹ کھول کے دیکھا اور میں نے دیکھا بھائی یہ فیش پہ نوک بیک لگی ہوئے اتنی ساری تو میں اندر جا کے بھی چیک کر رہا اس کے اندر بھی سیم نوک بیک تھی تو میں نے ادھر ایک سے ادھر سے ایک ٹرائیڈن ڈے لیا اور اپنی مائننگ کنٹینیو کری تو نیکٹ فیز میں میں آیا یہاں پہ تھا پیرامیٹ تھا ڈیزرٹ پیرامیٹ اور یہاں پہ دو زومبی میرا سواگت کر رہے تھے تو میں نے فٹا فٹ دونوں کو نپٹ آیا پہلے ایک مارا پھر دوسرا مارا پھر میں دیکھا کہ یہاں پہ اور بھی زومبی ایکسپلور کرنے سے پہلے میں فٹا فٹ یہاں سے بھاگ گیا نیچے تاکہ میں انٹ سے نہ نپٹوں اور میں نیچے چلا جاؤں تو یہاں سے میں کودا اور یہ پریشر پلیٹ توڑی اور ادھر صرف ایک ہی جسٹ تھی جس کے اندر ڈیسینڈ سی لوٹ تھی بس ایک چی جسٹ تھی ڈائیمنڈ تھا اس کے بعد میں نیچے گیا یہ سیدھا نیدر تھی گائز یہاں پہ بلیس ہے تو میں نے سوچا بلیس کو تو میں رام سے ارادوں گا اور جیسے میں بلیس کے پاس گیا اس نے میرا کام تمام کر دیا گائز پھر میں بہت گصار رہا تھا میرے کو اس پہ پھر میں فٹا فٹ گیا اور میں فٹا فٹ بھاگا نیچے تاکہ میرا سمان ڈیس پون نہ ہو جائے تو میں ہمت کر کر کے نیچے تو آیا میرے ہاں گرہ گرہ کے یہاں پہ دو بلیس اور تھے تو میں نے یہاں پہ فٹا فٹ میرا سمان چکا اور میں جتنی تیز ہو سکے اس تنی تیز میں یہاں سے بھاگ گیا گائز اس کے بعد میں دیکھا یہ ابھی بھی مار رہے ہیں میرے کو پھر میں یہاں پہ آیا گائز سوڑی کور لینے کے لیے میرے کو لگا میں یہاں پہ سیف ہوں تب ہی میں نے دیکھا کہ میں میری آئرین کی پکیکس تو نہیں بھولایا پھر میں نے دیکھا ایک بلیس تو اگدم نیچے کھڑا تھا تو ایک تو پھر بھی سیڈیو پہ تھا میں بہار والا تو پھر بھی صحیح تھا پھر میں نے سوچا میں اس کو ہرا دوں گا پر نہیں انہوں نے مجھے پھر سے ہرا دیا اور میں پھر سے بھاگنے لگا تاکہ میں میرا سمان ڈی سپون ہونے سے بچا لوں اس کے بعد میں نیچے آیا گرتا رہا پڑتا رہا اور میں مر گیا تو بھائی اس بار بلیس نے نہیں مارا اس بار میں فول ڈیم سے مر گیا تو اس بار میں دوبارہ گیا اس بار میں سوچے سنبھل کے جاؤں گا جیدہ ہارٹ نہیں گوانے ہیں اس کے بعد میں گرتا گیا اور اس بار مجھے کم ہارٹس گئے میرے تو اس بار میں نے سارا سمان ہی کٹھا کر لیا اور گائز میں بہت ابھی بھی میرے پاس پیگ ایکس نہیں تھی کیونکہ وہ وہیں بلیس کے پاس تھی تو میں نے فٹا فٹی ہے چکی گائز اور میں یہاں سے دور ہو گیا تاکہ یہ بلیس دوبارہ پر پہننا ہو جائے یہ بہت ہی مشکل تھا گائز یہ والا فیس تو تو اس کے بعد میں ایکسپلور کرنے کے لیے اور نیچے مائننگ کرنے لگ گیا تو مائننگ کرتے کرتے میں نیکٹ فیز میں آ گیا تو یہ میرا ڈے ٹو اور سری چل رہا تھا تو میں نے پہلے اس گھر میں دیکھا جہاں پہ کھالی چچ کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے میری مائننگ کنٹینیو رکھی اور میں مائننگ کرتے کرتے نیکٹ فیز میں آ گیا یہ تھا وہ کیا کہتے ہیں یہ کوئی ٹیمپل سا ہوتے جنگل والا اس میں تھا میں یہاں پہ فٹا فٹ میں نے تیرے لوٹی اور یہاں پہ کچھ خاص نہیں رہا فلنٹین ٹیل کے لیے پھر میں دوبارہ مائننگ کرنے لگ گیا تو مائننگ کرتے کرتے میں میں چاند تیاروں کے شہر میں آ گیا تھا یہاں پہ سپیس میں آگے بہت ہی مجھا رہا تھا تو یہاں پہ دو ان میں پلانیٹس میں سیڑھیاں لگی تھا جن کے اندر مجھے فیدر فولنگ ٹین کے جوتے مل گئے دوسروں میں کچھ نہیں تھا تو میں نیچے آ گیا تو نیچے آ کے میں نے دیکھا گائز یہ تو بہت ہی بڑی جگہ ہیں یہاں پہ کچھ خاص ہی نہیں تھا پھر میں دوبارہ نیچے مائننگ کرنے لگ گیا میں جہاں پہ لاوہ تھا پھر میں سائیڈ سے مائن گرا اور میں سیدھا لاوہ میں گرا گائز اور اسی کے ساتھ میں ختم میرے کو اتنا گصہ ہے نگائز پھر میں دوبارہ فٹا فٹ بھاگا میرا سامان لینے کے لیے پھر میں جب نیچے گرا نگائز میرے کو پھر سے لاوہ میں وہ گیا کہ کتنے ڈائمج پڑ گیا پھر میں نے سامان چکا میرا اور تھوڑی چیچے دھونے لگے یہاں پہ کچھ تو ہونا چاہیے پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ڈائیمنڈ سے میں نے بہت ہی خوشی کے ساتھ میرے سارے ڈائیمنڈ توڑ لیے اتنے سارے ڈائیمنڈ ملکے تھے گائز مجھے تو یہ ڈائیمنڈ میرے سب سے پہلے ڈائیمنڈ سے اس ورلڈ کے اس کے بعد میں نے دیکھا یہاں پہ ایک بلوک آف ڈائیمنڈ بلوک پہ لکھا تھا بلوک آف ایری پھر میں نیچے مائننگ کرنے لگ گیا میں اب اس فیس پہ آگیا اس فیس میں ہر میپ کے مطلب ہر ایک میپ منا ہو تھا اس کے پر یہ جو بہت ہی بڑیا تھا پھر جب میں نے اس گھر میں جا کے دیکھا تو اس گھر میں تھی ایک سوپر پیک ایکس جس کو میں نے لیا اور جس کے اوپر صرف نوک بیک ٹوگر لگی تھی گائز یہ بیکار سی پیک ایکس دے دی انہوں نے اور یہاں پہ گائز میرے کو پہلے ایلائٹر دے دی اب دیکھو ایلائٹر کون دیتا ہے میں نے یہاں سے تھوڑے فائل وکس چکے تاکہ میں اپنی لائٹر اڑا لوں اور یہاں سے سوپر پول لے گیا جس کے اوپر پاور ٹین لگی تھی اس کے بعد میں آیا لاشٹ فیس پہ یہ تھا اینڈ پورٹل والا یہاں پہ تو میں لاوہ سے گرتے گرتے بجھا گیا یہاں پہ مجھے شاپ نیس ٹو اور پروٹیکشن فور ملی اس کے بعد میں یہاں پہ سپونر تھوڑا اور میں سوچ تک یہاں سے تھوڑا لوٹ لوں اتنے میں نہیں پھلینوں نے پرشان کرنا ہے مجھے ان کو پھر میں نے فٹا فٹ نمٹایا اور میں سوچا میں یہ سب کچھ لوٹ کے اوپر چلا جاتا ہوں تو اس کے ساتھ میں نے بھڑی بھڑی میری اڑان اور میں اوپر اڑ گیا تو اوپر اڑتے اڑتے میرا ڈے فائیو شاید شروع ہو ہی گیا تھا یا ہو گیا تھا پتہ نہیں میرے کو اس کے بعد میں اوپر آکے بہت کچھ ہوا سب سے پہلے میں گولم بھئیہ سے ملا گولم بھئیہ مجھے بلکل بھی خوش نہیں لگ لے تھے اس لئے میں اور چیزیں دیکھنے لگ گیا تو میں سوچا کہ میں سب سے پہلے میرے چیز میں سمان رکھ دیتا ہوں پھر میں تھوڑا سمان رکھا پھر اس کے بعد میں نے گولڈن کی ہومن آئی اور میں ساری ہیبل کلیکٹ کرنے لگ گیا تو ہیبل کلیکٹ کرنے کے بعد میں ساری بھی ہیبلز کا بریڈ بنا لیا تاکہ میں اچھے سے سروائیو کر پاؤں اور میرے پاس کھانے ہی کمی نہ ہو اور میری بریڈ کی امیری دیکھ رہے ہو گائز جتنی امیری بریڈ کی تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری ایک چیز رہ گئی ہے تو میں اسے لینے چلا گیا میں نے جب پہلے بھی ایک بار یہ میپ کھلا تھا اس کے اندر تھا پھر پہلے میں نے تھوڑے آئی رن کلیکٹ کرنے یہاں سے جتنے بھی میں کر سکتا تھا اور اس کے بعد میں اڑنے لگ گیا پھر اڑتے اڑتے مجھے یاد ہے کہ میں وہ چیز دوبار سے بھول گیا لانے والا جو نیدر میں تھا پھر میں فٹا فٹ ایدھر آیا میں نے پھر بہت ایدھر سے مجھے کرے تاکہ میں وہ چیز ڈونڈ سکو یہاں میں گولنم کو دیکھ رہا تھا یہ بہت ہی بور لگ رہا تھا پھر رات ہوگی تو میں سوچے ایک پر سوئی جاتا ہوں پھر صبح آرام سے جاؤں وہ چیز لینے یہ میرا ڈے ٹین آ گیا تھا کرتے 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 تو اس کے بعد میں دیکھا کہ گائز یہ میرا جو ہے نا گھر منانے پڑے گا اس کے بعد میں نیچے آ گیا اپنا چیز لینے کے لیے جو کی چپاتی لوگی گیمر کے بھی ورلڈ میں تھا اور اس کے اندر مجھے تھوڑے سے گولڈ ملے ایروز ملے اور دو نیدر رائٹ کے انگٹ ملے کیونکہ یہ میب میں نے پہلے کھیلا تھا اور مجھے پتا تھا مجھے نیدر رائٹ کے انگٹ ملیں گے کسی چیز سے تو اس کے بعد میں فٹا فٹ اپر گیا اور میں ایدھر جا کے اتنا خوش ہو گیا تھا گائز نیدر رائٹ کے انگٹ مل گئے تھے مجھے تو اس کے بعد سب سے پہلے میں نے ڈائیمنڈ کا چیز لیٹ منایا تاکہ میں اس کو اس کا کرپا ہوں کیا کہتے ہیں نیدر رائٹ کا پھر جیسے میں نے ڈائیمنڈ کا چیز لیٹ اور پروٹیکشن فورڈ ڈالی اس کی کوشٹ میں سہنی نہیں کر سکتا تھا تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو لائک اور سسکرائب کرنا مت بھولے گا تب تک کے لیے بائی